موسیقی کل بروڈر ویو کے اندر میں نے بھوٹان کے اپکمنگ الیکشنز کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ سوچ ہے کہ ان کی جو پی ڈی پی پارٹی ہے مطلب نو جنوری کو دو پارٹیوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے پی ڈی پی اور بی ٹی پی تو انڈیا میں یہ سوچ ہے کہ پی ڈی پی کو جیتنا چاہیے کیونکہ پی ڈی پی تھوڑا سا انڈیا کی فیور میں رہی ہے شروع سے لے کے بلکہ ایک مرتبہ دوزار تیرہ میں ان کو جتوانے کے لیے پی ڈی پی والے جیت گئے تھے دوزار تیرہ کے الیکشنز تو فاؤل پلے کا اس میں ایک الزام انڈیا کے اوپر لگتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ الیکشنز سے ذرا پہلے انڈیا نے ان کا تیل اور گیس بند کر دیا تھا اب ٹوٹلی بوٹا انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے تیل اور گیس کے لیے انڈیا کے اوپر ایک ہی راستہ ہے انڈیا سے تیل اور گیس آتا ہے تو انہوں نے بند کر دی تھی سبسوڈائزڈ تیل اور گیس انہوں نے بند کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے منظور نظر جو بندہ ہے اس کو جتوائیں الیکشنز فاؤل پلی کروایا تھا انہوں نے کیونکہ یہ دوسرا اپوزیشن کا بندہ تھا اس نے چائنہ کی فیور میں ایک دو سٹیٹمنٹس دے دیئے تھے جس کو نیو دلی نے برا مان لیا تھا کہ کیا بول رہے ہیں چائنہ کدھر آ گیا یہاں پہ تو پی ڈی پی کو جتوائیا گیا تھا دوزہ تیرہ میں اب بھی انڈیا کے اندر یہ سوچ ہے کہ پی ڈی پی کو آنا چاہیے لیکن میں نے ساتھ یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اس بار گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں بھوٹان کے اندر ماحول تبدیل ہو چکا ہے بھوٹان کی نیڈز تبدیل ہو چکی ہیں عالمی حالات تبدیل ہو چکے ہیں تو پی ڈی پی پہلے کی طرح ان کو فیسلیٹیٹ کرنا تو دور کی بات ہے بہت ساری جو چائنہ ریلیٹڈ پالیسیز پچھلی حکومت کی تھیں پچھلی پارٹی کی وہ کنٹینیو رہیں گی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اب اس کو چائنیز جو ماہرین ہیں چائنیز ایکسپرٹس چائنیز جو جیو پولیٹیکل انیلسٹس ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پہ آزرا آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنیز کیوں کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جیت کیا جائے ہم وہاں پر ریلیونٹ رہیں گے گلوبل ٹائمز جو کہ چائنہ کا سرکاری اخبار ہے اس کے اندر بھوٹان کے اپکمنگ الیکشنز کے حوالے سے ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل لگایا گیا ہے جس کے اندر بڑی ویلڈ کوئیسٹینز انہوں نے ریز کی ہیں جس میں انڈیا کے لیے سوچنی کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نیبر کونسا ہیں دوسرا انڈیا ہے نا دو ہی تو بورڈر لگتے ہیں اس کے بھوٹان کے انڈیا کے ساتھ دوسرا چائنہ کے ساتھ تو یہ انڈیا کو سنا رہا ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ کی جو نیٹس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں تو اس کی آپ ریسپیکٹ کریں You are no longer the king maker in بھوٹان اب اس میں دیکھیں پچھلے جو انہوں نے انڈیا کی طرف سے جو زیادتیاں کی گئی ہیں بھوٹان کے ساتھ وہ گنوائے ہیں ایک بہت بڑی زیادتی یہ کی گئی بھوٹان کے ساتھ کہ 1949 میں انڈیا نے ان کے ساتھ ایک پرپیچول فرینڈشپ ٹریٹیز سائن کی تھی بھوٹان کے ساتھ 1949 پرپیچول فرینڈشپ ٹریٹیز نہیں تھی سرینڈر ڈاکیومنٹ تھا اصل میں جس کو فرینڈشپ کا نام دیا گیا تھا اس کے طرف ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے کسی ملک کے ساتھ اگر فورن ریلیشنز ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے تو ہم سے پوچھ کے کریے گا اب دنیا میں کچھ دوستوں کے لگ بگ ملک ہیں صرف چون ملکوں کے لیے انہوں نے اپرویل دیا ہوا تھا 54 ملکوں کے لیے باقی کی دنیا کے ساتھ بھوٹان کٹ آف ہے یہ چھپا ہوا ملک ہے ایک طرح سے کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا باقیوں کے ساتھ زیادہ ملکوں کے ساتھ ان کی دوستیاں بنی رہے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں 54 ایسے ہی مطلب کسی کام کے نہیں جن سے کوئی بھوٹان زیادہ کچھ لے بھی نہیں سکتا تو یہ انڈیا نے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ دنیا سے ان کو آئیسولیٹ کر کے رکھا 1949 سے لے کے اردگرد کے چھوٹے ملک آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے سنگاپور دیکھ لیجئے پھر آپ دیکھ لیجئے آسیان کے کتنے سارے ملک ایسے ہیں جو کہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے لیکن بھوٹان اتنا زیادہ امیر ملک نہیں رہا کیونکہ وہ انڈیا کے اوپر ہمیشہ اچھا دیفنس کی جو سازو سامان ہے وہ بھی ان سے پوچھ کے لینا ہے یہ بولیں گے نا کہ یہ لے لو تو وہ لیں گے بھوٹان والے ورنہ نہیں لیں گے اس میں بھی یہ اور سب سے بڑی بات پرمننٹ جو میمبرز ہیں نا یونیٹڈ نیشنز کی سیکیوریڈی کانسل کے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز ہی نہیں ہے ان کے ڈپلومیٹک ٹائز ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ نہیں ہے ان کے رشیا کے ساتھ نہیں ہے چائنا کے ساتھ فرانس کے ساتھ نہیں ہے یوکے کے ساتھ اوہ بھئی یہ کیا ہے یہ کس قسم کی فارن پالیسی آپ نے ان کی بنا کے دی ہوئی ہے ان کی آزادی ایک طرح سے انڈیا کے پاس گرہی رہی تو اس نکتے کو چائنا نے اریس کیا چائنا نے کہا یہ تو زیادتی اثر اثر یہ کس طرح کیا ہے انہوں نے گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ انڈیا اور بھوٹان پریویسلی سائنڈ پرپیچویل فرینڈشپ ٹریٹیز بھوٹانس ڈپلومیٹک پریکٹیسز مست بھی گائیڈڈ بھوٹانوالے جیسے کہ یہ دودھ پیتے بچے ہیں چھوٹے سے انڈیا گائیڈ کرے گا نا ان کو یہ دودھ پیتے بچے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا مطلب انڈیا کے دماغ میں آپ دیکھئے تو صحیح یہ دودھ پیتے بچے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا اپنا بھوٹانوالا نہیں سمجھتے ہیں بھوٹانوالے انڈیا سے پوچھ کے کریں گے سارا کچھ اور اپنے کیوں ان کو رکھ کے رکھا ہوا ہے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے اور دنیا کے ساتھ اپنے ٹائز بڑھانے کے لیے آپ خود تو دیکھیں کہاں کہاں تک پہنچنے کے لیے چاب ہارپورٹ بنایا ہے کہ جی وہ ادھر جائیں گے سینٹرل ایشیا جائیں گے جن کے ساتھ ان کا بارڈر بھی نہیں ہے ادھر بھی جائیں گے اور ان بیچاروں کو دنیا کے بڑے ملکوں سے بھی الگ تھلگ کر کے رکھا ہوا انہوں نے تو آج وہ زمانہ نہیں ہے آپ آج بھی ان کو ایسے چھپا کے رکھیں گے دنیا سے اور آپ سمجھیں گے کہ وہاں کی لوگ بھی مال لیں گے وہاں کی سیاسی پارٹیاں بھی مال لیں گے اور اسپیشلی تب جبکہ ان کے باجو میں ہی دنیا کی نئی سپر پاور ہے وہ ان کا پڑوسی ہے چائنا چائنا ایر ایلیونٹ ابھی نہیں ہو سکتا یہاں بھوٹان کے اندر اور پھر وہ کہتے ہیں گلوبل ٹائمز والے چائنیز کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ہی سمجھ رہے ہیں وہ جو ریڈ کر رہے ہیں ان کے سسٹم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا انہوں نے لیسن لرن کیا ہے نیپال کی جو دو دار پندرہ میں بلوکڈ ہوئی اس سے اور ڈوکلام والا جو سٹینڈ آف ہوا تھا اس سے اچھا خاصہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے بھوٹان والوں نے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم صرف انڈیا پر علی کر کہتے ہیں بھوٹان کرنٹلی ریلائز آن امپورٹس فرام انڈیا for most of its needs particularly for oil تھمپو is thinking about diversifying its supplies by opening another route with its northern neighbor China having learned a valuable lesson from another ہمالین country نیپال نیپال's fuel supplies were cut by انڈیا in 2015 یہ مودی نے بلنڈر کیا تھا مودی صاحب کی جو حرکات ہیں وہ تو خیر بچوں والی حرکت کرتے رہتے ہیں یہ انہوں نے بڑا بہت بڑا بھنڈ مارا تھا 2015 میں نیپال کو بند کر دیا ایک طرح تھا جب بند کیوں کیا تھا پتہ ہے انہوں نے کہا ادھر وہ جو ان کی کوئی community رہتی ہے وہاں پہ مدھیسی community جو کہ basically Indian origin کے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں مدھیسیوں کو آپ اپنے parliament کے اندر زیادہ نمائندی کی دیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے لوگوں کو مدھیسی Indians ہیں آپ کے لوگوں کو اگر ہم نمائندی کی representation دے دیں تو ہم کہاں جائیں گے نیپالی بھائی ہمارے ملک کی حکومتیں ہوں گی ہمارے ملک کا سسٹم ہے اور بیٹھے اس کے اندر انڈیا والے رہیں گے تو ہم کیا کریں گے نیپال والے پھر اس پہ غصہ ہو گئے انڈیا نے ان کی بلوکیٹ کر دی تھی تو اس پہ بھوٹان نے لیسنس لرنڈ کی ہیں وہاں کے سیاسی پارٹیوں نے بھی وہ دیکھ رہے دے سارا کچھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یہ تو انتہا ہو گئی نا انٹر فیرنس کی تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیپالز فیول سپلائیز ور کٹ بائی انڈیا ان ٹو تاؤزن فیفٹین ایز کھٹمنڈو ڈینائیڈ انڈیا انٹر فیرنس انٹر فیرنس انٹر فیرنس انٹر فیرنس انٹر فیرنس اپیرنٹلی ایف بھوٹان ایم سیٹ اپ بیگر ڈیولپمنٹ ویژن اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہاں پر ہوکھی آ رہا ہے ان کی جو ڈومیسٹک نیڈز ہیں اب یہ ایک وہاں پر بجلی پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور پندرہ سو میگا وارٹ یہ بجلی ہائیڈرو پاور ان کی یہاں بنتا ہے وہاں سے اور پندرہ سو میگا وارٹ میں ان کی اپنی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صرف تھرٹی پرسنٹ اور باقی کا ستر پرسنٹ ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ بی آر آئے وہ کردوں کا پندہ ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہ ذرا دیکھئے غلامی میں جکڑنے کے سارے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ہائیڈرو پاورز کی پروجیکٹس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو میں نے کہا پندرہ سو میگا وارٹ یہ پروڈیوز کرتے ہیں اس میں سے بھی یہ صرف تھرٹی پرسنٹ لیتے ہیں باقی انڈیا کو دیتے ہیں پھر بھی صرف اپنے نورتیس کے علاقوں کے لیے انڈیا نے وہاں پہ پچیس ارب ڈالرز کی انویسمنٹ گر گرکی ہوئے پچیس ارب ڈالرز اور وہ بھی انتہائی مہنگے پروجیکٹس ہیں دو پروجیکٹس ہیں اصل میں ایک تو وہاں پر پنتا سنگچو سٹیج ون کا ایک پروجیکٹ ہے بارہ سو میگا وارٹ صرف اور دوسرا ان کا ہے پنتا سنگچو سٹیج 2 جو ہے وہ ایک ازار بیس میگا وارٹ اور ایک اور بھی ان کا چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کا کھلانگچو کا ایک پروجیکٹ ہے اب یہ ساری کی ساری بجلی جو ہے وہ جائے گی نورتیس میں بنے گی یہاں پہ یعنی اس طرح کا ان کا حساب کتاب ہے کہ بس ہماری نیڈز پوری ہوں نورتیسٹ کی اور باقی جو ہوتا ہے ہونے تو اٹھ اوکے 1200 میگا وارٹ تیسطہ 3 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اور تیسطہ گیووے لیڈنگ تو دی ڈیتھ آف آراؤن 94 پیپل ان دی ڈاونسٹریم ایریاز آف سکم اینڈ ویسٹ بینگال اور اس میں پھر وہ نیچے باقی جو انڈیا وہاں پر پروجیکٹ لگا رہا ہے اور ان کی کواسٹ کا وہ بتا رہا ہے 25 بلین ڈالر فنڈڈ بائی انڈیا یہ سارا کچھ ضرورت کوئی بھی نہیں ہے اگزسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ان کی ڈیمانڈ سے سیونٹی پرسنٹ زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے واسطے بنا وہاں پر تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ان کے پولیٹیشنز کو بھی ریتنگ کرنے پر مجبور کر رہی ہے اپنے ٹائز کو انڈیا کے ساتھ اور چائنہ کی حق میں فضا اس نے کریئٹ کر دی یہ ماحول بنایا ہوا ہے چائنہ نے کوئی یہاں پر جادو نہیں کیا ہوا یہ انڈیا کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے چائنہ وہاں پر پاپولر ہوا ہے تو لہٰذا جو بھی پارٹی وہاں پر جیت کی آئے گی اس کے لیے چائنہ کو بائی پاس کرنا اس وقت جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا